السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم لوگ موجود ہیں جے ڈی سی کے پاس اور آپ لوگوں کو جانور کی کبرش دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبرزست زبرزست بہت ہیوی ہیوی جانور یہاں پر موجود ہے جے ڈی سی کے پاس اور آپ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں چان بیل آپ کو دکھ رہا ہوگا ماشاءاللہ سے بہت ہیوی ٹائپ کا یہ جانور ہے اور آپ اس کا کوہان وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی صحت مند جانور ہے اور اسی طریقے سے آپ کو اور بھی جانوروں کی ہم ویڈیو دکھائیں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا اور جڑے رہیے گا تو یہ دیکھیں یہ دوسرا چانویل کا جڑا ہے اور اس کے بعد اس کے بیچ میں یعنی کہ ایک بھینسہ بھی ہے جس کے کٹا کہا جاتا ہے تو یہ بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چانویل بھی کافی ہیوی ہے اور اس کے علاوہ بھی یعنی کہ اور بھی جانور ہے چھوٹے بڑے سارے جانور یہاں پر موجود ہیں جن جن لوگوں نے دیا ہوگا اور یہ بھینسہ بھی موجود ہے ماشاءاللہ سے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ پانچ ٹانگ والی گائے ہیں یہ بہت زیادہ ہی نایاب ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے چار ٹانگ میں یہاں لڑی کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ایک ٹانگ جو ہے اس کے لیگ ہے وہ رائٹ ہینڈ میں ہے اور آپ کو بالکل واضح یہاں پر میں دکھا رہا ہوں اور اسی طریقے سے اور بچے کا بہت زیادہ بچوں کا اور فیملی کا یہاں پر بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ ٹانگ بلکل واضح دیکھ رہا ہے آپ کو صحیح طریقے سے ہم نے دکھانے کی کوشش کی ہے اپنے چینل کے توسے سے اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے خوبصورتی میں بھی کوئی کمی نہیں ہے اور یہ جو سبی بل ہے اور یہ کافی بڑے سائز میں جانور جوڑا ہے کافی بڑے سائز میں ہیں آپ کو یعنی یہ موبائل میں بھی اتنا سمجھ میں نہیں آرہا جس میں ریال میں آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ بہت ہی زبردست سائز میں ہے اور بہت ہی ہیوی کالیٹی کا یہ جانور ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو بھی یعنی مکمل یعنی یہ موبائل میں کبریج نہیں ہو پا رہا تو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یہ جانور ماشاءاللہ سے کتنے بڑے سائز میں ہوگا اور یہاں پر سب سے بڑا جانور یہی ہے سبی کا جوڑا جو ہے وہ یہاں پر سب سے بڑا سائز دیکھنے کو ہمیں لگ رہا ہے اور یہ چھوٹا سبی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا ہم نے سارے جانور کی کبریج کی ہیں آپ کو آگے بھی دکھائیں گے ایک چھوٹا سائز کا جانور ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آپ کو اس کو بھی دیکھیں گے ماشاءاللہ تو وہ بھی بہت پیارا سائز ہے اور وہ بچے اس سے کھیل رہے ہیں وہ اللہ بھی جانور آگے آپ کو دیکھیں گے تو ہمارے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور اس کے برابر میں بھی ایک آپ کو سبی جانور نظر آ رہا ہے یہ جانور بھی سبی کا ہے کافی بڑے سائز میں یہ بھی جانور ہے سبی کے بھی کافی سارے جانور ہیں اور کافی بڑا بڑا ایک جوڑا تو بہت ہی زارہ بڑا ہے اور وہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی بڑے سائز کا اور بہت ہی ہیوی سائز کا یہ سبی ہے اس کے بھی دیکھ سکتے ہیں کد وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جسامت بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے اور عوام کا رجبی بہت ہی زیادہ ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو یعنی کہ جانور روکھانا کی لائے جا رہا ہے اور اوڈ بھی ان کے پاس بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر موجود ہے اس کو بھی آپ کو دکھائیں گے آپ آگے رہیے گا وائٹ اوڈ بھی دکھائیں گے یہ بھی سبی کا ہے یہ بھی اسی کا جوڑا ہے اس کے برابر میں سبی ہے تو سبی کی بھی تعداد کافی زیادہ ہے یہاں پر اور سب سے زیادہ یہاں پر جو تعداد ہے وہ اوڈ کی ہے اوڈ کو بھی دکھائیں گے یہ چاند بیل ہے یہ چاند بیل کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ چاند بیل بھی کافی فیمیس کہلاتا ہے ہر کوئی اسی ہو یعنی کہ مختلف لوگ مختلف کمیونیٹی کی لوگ اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دور سے لیا گیا ہے یہ سبی بل ماشاءاللہ سے بھی بہت پیارا ہے اور آگے بھی آپ کو دکھاتا ہے یہ بہت چھوٹی سی گائی ہے اور اس سے بچے لوگ بہت زیادہ کھیلے بہت ہی چھوٹے سائز کا یہ جانور ہے اور یہ میرے خواہد سے ایک فیٹ ہوگا ایک فیٹ کے یعنی کہ اس کی ہائیڈ جو ایک فیٹ ہے دیکھ سکتے ہیں چھوٹے بچے بھی یہاں سے گزر رہے جو ایک بڑا سائز کا یا چھوٹے بچے RAW بچے سے شوو رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہیلڈی میں بہت زیادہ ہے یہ ہیل cult کے عصب سے بہت زیادہ چھوڑا ہے کھے ہی کھے کوئی سر سے کھے لے شریف ہے یہ اس سے ذہتی ہیں چھوٹے ہی سائز کی ہیں ارہ کر یہ بہت خوبصورت بہت زیادہ ہیلڈی ہے بہت خوبصورت وای دیکھات کر رہے ہیں اور چھوٹا بچے برکٹ بچے سے بھی چھوٹا لگ رہا ہے مجھے تو اور یہ بھی اسی سائز کا یہ بھی چھوٹے سائز کا یعنی کہ ہائٹ میں چھوٹا جانوار ہے بہت خوبصورت ہے یہ بھی آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ پاک کی اللہ پاک نے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت خوبصورت جانوار عطا کیے ہیں ہم ان تھانوں کو جتنا بھی اللہ پاک کا شروع کردہ کریں ہم کم ہیں ایسا کھڑھ سکتے ہیں اندر بھی بہت سارے جانور بن frontier میں بھی بشک ایسی بنوار ہے میرے بھی بھی بنا ہوا لیکن ہے بہت پیارا جانور کے ہمین آر اور اندر بھی سائی والٹیپ کا جانور ہے پاک یہ بھی 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 بنان ہوا ہے اندر بھی بچڑی بھی بائیں بہت بچڑی ہے Noble한 poss and uses and is unique reason but it's very known for plants بڑائی پہ یہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی ہیلڈی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آسٹریلین گائی پہ اس کے برابر میں موجود ہی آسٹریلین گائی ہے یہ چت کبرہ کہلاتا ہے بلیک این وائٹ پہ اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے اور یہ ریڈ بول کا بھی ہم نے صحیح طریقے سے بنانے کی کوشش کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جانور کے ہم نے کبریج کی ہے تقریبا کوئی بھی جانور کو ہم لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے میرا خیال تھے ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی جانور رہ گیا کیونکہ رش زیادہ تھا تو اس پیسے ہم جتنا ہو سکا ہوتنے کبریج کی ہیں اور آگے بھی آپ جانور دیکھیں گا اونٹ وغیر بھی یہاں پر بہت سارے ہیں اور دادتریاں پر یہ کٹا کی بھی دادات موجود ہے سرے بڑا بہسا ہوتا نر jóvenes اس میں پارڈا بھی بولتے ہیں اور یہ بھی بھی ہیں نر будем Kyse کہلاتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ہے سکلی بال تھا اور بال والے بھی بھی سارے بھی تھے دکھائیں گے اس کے سر میں بال ہے بحیصا ہائی ایسا کی لگ رہا ہے کہ ہئر آئی کٹ کی گیا ہے مانشاءاللہ سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں خوبصورت میں پنگ پنگ اس کی باڈی ہے اور بلیک کلر کے سپورٹس ہے مختلف جگہ میں اور ریڈ آئی پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ سے اور نکھرہ ڈیپ کا لگ رہا ہے دیکھ رہے ہیں اس کے جو سب کا بلیک ہوتا ہے اس کے ہونٹ وغیرہ جو ناک وغیرہ ہے نوز جو ہے سب کے بلیک ہوتا ہے اس کے وائٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی بہنسہ ہے بہنسہ کی دونوں کی جھوڑی ہے ماشاء اللہ سے یہ بھی بالکل بالوں سے بھرا ہوئے اور اس میں بھی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہے ماشاء اللہ سے اللہ پاک کی نایاب جانور ہے سارے اور یہ بھی بہنسہ ہے اور یہ بہنسہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کافی ہیلڈی ہے اور میٹ ویٹ کے حساب سے تو کافی وزندار جانور لگ رہا ہے آپ کو یعنی تقریبا سارے جانور کو ہم نے کوریچ کیا ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے کٹا بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ہے اور یہ بھی بہنسہ ہے بہنسہ کی تعداد بھی یہاں پر بہت ہے کیونکہ بہنسوں میں گوش بہت زیادہ ہوتا ہے تاکہ یعنی کہ سب لوگوں کو زیادہ زیادہ گوش پہنچے کا انشاء اللہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فیملی کا بھی رہش ہے اور یہ جو دو جانور ہے یہ جوڑا ہے بلکل آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک دوسرے کے شکل سے میچ کر رہا ہے یہ بھی سب بھی نہیں یہ میرے خواہد سے سائیوائل وغیرہ لگ رہا ہے کافی ہلڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بچے لوگ کتنا کھیل رہے ہیں جانوروں سے اور بہت ہی سیدھا سادھا جانور ہے بڑے جانور تقریباً دادہ تر سیدھے ہی ہوتے ہیں کوئی ہڑا اڑی نہیں ہوتے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوٹ کی بھی دادہ بہت ساری موجود ہیں مختلف قسم کے وائٹ اوٹ بھی آئیو ہے براؤن اوٹ بھی آئیو ہے اور مختلف قسم کا اوٹ کا یعنی کہ چھوٹے سے بڑے سائز پر ہر سائز کا اوٹ یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ کھانا کھا رہا ہے کس طریقے سے شویل کر رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں اور کافی چیزوں میں تھے کافی اوٹ میں اس میں ڈیزائن وغیرہ بھی بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں اس کے باڈی میں تو دیفرنٹ جگہ میں اس میں ڈیزائن بناوا ہے مینہ کاری کیا گیا ہے اس کے باڈی میں اور یہ جی ڈی سی کے پاس ہم موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے اوٹ کی کوئنٹیڈی بھی یہاں پر بہت ہی زیادہ ہے اور میں گن نہیں سکا کتنا ہے مگر کافی زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد یعنی بلکل لین سے اوٹ بناوا ہے چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا سارے اوٹ اس میں لگے ہوئے ہیں بنے میں لوگوں کا رجبی بہت ہے ویڈیو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اوٹ وغیرہ کا ہم جائیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ اوٹ جو کھانا کھا رہا ہے میں نے قریب پر اسے ہی فوٹو بنانے کی کوشش کی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اوٹ بہت زیادہ کوئنٹیٹی میں اوٹ ہے ان کے پاس اور ایک بہار بھی لکھلا ہوا تھا تو میں نے پورے کبریج کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی جگہ اوٹ بناوا تھا براون اوٹ بھی ہے وائٹ اوٹ کی دادات یہاں پر زیادہ ہیں اور اوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لینس ایک اوٹ کا بلکل ادم لینس ایک ٹرافک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس آرے بھی اوٹیاں پر موجود ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوٹ وغیرہ بہت زیادہ کوئنٹیٹی میں موجود ہیں اور بچوں کا رجبی ہے اور اوٹ سے لوگ درتے بھی ہیں کیونکہ اوٹ سنتے ہیں کہ اس کے قریب جانے سے یہ سر کو پکڑ لیتا ہے اور یہ سارے اوٹ باہر لگے ہوئے تھے اور اس کو بھی ہم نے کبرش کیا بلکل ایک لینس ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے ایگزیبیشن لگی ہوئے اسی ٹیپ کا محول ہے بلکل اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں مختلف جگہ سے لوگ اس میں یعنی کہ جی ڈی سی کے یہاں پر آ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اوٹ کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے موہ کو بھی میں نے فیس کو بھی اس کو بلکل دکھانے کی پوری کوشش کی باڈی کو بھی نیچے سے دکھانے کی کوشش کی یہ چھوٹے اوٹ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ہر سائز کے اوٹ موجود ہیں اور کس طریقے سے یہ کھانا کھا رہا ہے موں کو چلا رہا ہے کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور وائیڈ اوٹ بھی یہاں پر موجود ہے اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہماری ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اسی طریقے سے ویڈیو دیکھتے رہیں تاکہ ہم آپ کے لئے اسی طریقے سے نایاب نایاب ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہم لوگ لاتے رہیں اور آپ لوگوں کے سپورٹ سے یہ ہمارا چینل چلے گا آپ ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اسی طریقے سے سنشنم چلتا رہتا ہے تو یہاں پر تقریباً اوڈ بہت سارے موجود ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لائٹ وگرہ بھی لگا ہوا ہے اور بہت زیادہ جگمک جگمک ہے یہاں پر محول بہتی زبردأس بنا ہوا ہے لوگوں کا رج بھی بہت زیادہ ہے اور ہم لوگوں نے یہ رات کو کوورٹ کیا تھا مختلف جواں کی منڈیوں کے بعد یعنی کہ اس کے بعد ہم لوگ رات کو یہاں پر موجود تھے تو یہاں پر رات کو ہم لوگوں نے کوورٹ کیا اور یہاں پر اس کو کھانا کھولایا جا رہا ہے اور بلکل اس کا خیال ویل لگنے کے لئے لوگ بھی یہاں پر بہت سارے موجود ہیں جیڈی سی کی جانب سے اور یہاں پر ماشاء اللہ سے کافی تعداد میں جانوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور زبردست محول بنا ہوا ہے یہاں پر اور لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں اور یہاں پر بہت انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے لوگوں کو تو اسی طرح کیا ہماری ویڈیو دیکھتے رہے ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں